بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈوب ڈوب کارو برنا راولپنڈی سے اکیل احمد لکھتے ہیں آپ کے ہدایت کے مطابق ٹیلی پیتھے کی مشکیں شروع کیں تفصیل حضب زیل ہے 18 جون آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنا شروع کیا کہ نور کا ایک دریا ہے جس میں ساری کائنات اور میں ہوت دوبا ہوا ہوں بڑی مشکل یہ ہے کہ اٹھ گٹھ ہاموشی نہیں ہوتی کہیں سے پنکھیں چلنے کی آواز مسلسل سنائی دیتی ہے تو کہیں سے ریڈیو پر مسلسل گانے نشر ہوتے ہیں جو ارتقاء سے توجہوں میں حلل ڈالتے ہیں بہرحال تھوڑی دیر بعد نور کا تصور قائم ہونا شروع ہو گیا دورانے مشک جس چیز کا بھی حیال آیا وہ کبھی مکمل اور کبھی نامکمل طور پر نور میں ڈوبی ہوئی دکھائی دی نور کا مکمل تصور قائم نہ ہو سکا 22 جون نور کا تصور قائم ہوا اور میں اپنے آپ میں سے نکل کر کھلی فضاء میں چلا گیا میں نے نور کے دھریاں میں ہوتے لگانا شروع کر دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محسوس ہونے لگا جیسے میں بھی نور میں ڈوبا ہوا ہوں اور نور میں ڈھل کر نور بن گیا ہوں ایک بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ اب کام کرنے کو بہت جی چاہتا ہے جب کے پہلے یہ حال تھا کہ ہر کام کو نہ کرنے اور ٹالنے کے مہانے سوچتا رہتا تھا لیکن اب ترزے فکر یہ ہو گئی ہے کہ جب کام کرنا ہے تو کر ہی ڈالو ستائیس جون سونے کے لئے جب بستر پر لیٹا اور آنکھیں بند کی تو یوں محسوس ہوا جیسے میں نور کے سانچے میں ڈھلا ہوا بستر پر لیٹا ہوں رات کو نیند سے بیدار ہوا تو آنکھوں میں مدھم مدھم سی روشنی دکھائی تھی آنکھیں کھولیں تو یہ روشنی غائب ہو گئی اب نیند بہت گہری آتی ہے یکم ستمبر آج نور کا تصور زیادہ واضح طور پر قائم ہوا میں نور کے دریا کے اوپر پرواز کرتا رہا نور میں غوتیں لگاتا رہا چلتا پھرتا رہا اور ڈوب ڈوب کر ابرتا رہا میں نے اپنے آپ کو آنکھیں نت جسموں میں تقسیم ہوتے دیکھا